تو سی اچھی زبان اللہ آکھ ہوگے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہے جی سارے پر جی نہیں آکھ ہوگے تو پھر آپ اگلے جمعے پڑھنا آنگے ایسے جمعے پڑھئیے کہ اگلے جمعے جمعے ایک بات دب کے والو سبان اللہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان امید اندر مالک کائنات فرمانا فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم مصلا اللہ فرمانا لوگو فی آیا تم بیناتم مقام ابراہیم مصلا اللہ فرمانا مقابل بڑیاں عظمتاں والا بنایا بڑیاں شاکتاں والا بنایا اے دے اندر میں اپنیا نشانیاں رکھیانے اوہ میرے ہو میلی ہوتے سجنوں میں عرض کرنا کعبہ شریف اوہ کعبہ اے جدا حج پڑیاں جانا ہے اتنیا عظمتاں والی جگہ ہے لیکن اس کو بعد میں کعبے کو عظمت والے دا بھی بیان کرنا ہے آؤ میں کعبے دی عظمت دے چل دے چل دے ایک بات عرض کرا جیڑے پریندے جیڑے پریندے جیڑے پریندے سیت مندوں نے لے تاندر سوہ دے نے اوہ پریندے کعبے دے اتو نئی گزر دے نے اوہ نا مو اللہ دا حکم نئی ہوتا پر جیڑے پریندے بیمار ہو جان دے نے اوہ اللہ دے حکم نال کعبے دے اتو نے پھڑا گیڑک بیندے نے اپنے آپ کی راہ لیندے نے جی میں کعبہ ہونا دے نال لگ دائے اوہ کعبے دے نال لگ دینے رابو پریندے انہوں شفامہ عطا فرما دیندہ اے اوہ دی شان ہے جیڑا حاج کرن جاننے ہیں جیڑا حاج کرن جاننے ہیں جیڑے ہون دے نا پریندے بیمار اوہ کعبے دے نال لگ دین کعبے دے نال ہونا دا لگنا ہے اونا دا مس ہونا ہے اللہ پاکو انہوں نے تندرستیتا فرما دینا ہے تے علماء نے لکھے جیڑا بندہ نبی نائے ہوئے اکھا بی چو نظر نائے آندا ہوئے کابی دی ازمت سو میرے دوستو جیڑا بندہ نبی نائے ہوئے اکھا بی چو نظر نائے آندا جیڑا کابی دا دروازہ ہے ہے نا بولو دے صحیح جیڑا کابی دا دروازہ ہے جیڑا کابی دا دروازہ ہے اوہ جیڑا جندران لگے آیا ہے علماء فرما دینے ہو تعالیٰ انہی دی اکھا نالا دیو را بولو نظر عطا فرما چھڑتا ہے انہی دی اکھا نالا دیو را بولو نظر عطا فرما یار ایڈیاں شانہ قسم رب زلجلال دی میں ایس تو ود شان دوسنیے قرآن قابد ایس تو ود شان دوسنیے تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا یار قابہ اتنی شان والا ہے اتنی عظمت والا ہے لیکن اس تو پہلے آؤ قرآن مجید دے اندر اللہ نے ایسے قابدی عظمت تو بیان کر دے اور فرمایا اللہ فرمایا اے متبرک جگہ ہے اے مبارک جگہ ہے اے بڑیاں عظمتان والا جائے اے بڑیاں شانہ والا جائے اچھا ایک گل کرنا پھر اس تو بعد اپنی گلتیں آنا علماء نے لکھیا ہے بلکہ نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابے دے اتنے اپنا ہتھ رکھے حضور نے قابے دے اتنے اپنا ہتھ رکھے ہتھ رکھ کے تے حضور نے فرمایا اوہ قابہ تیری بڑی عظمت ہے تیرا بڑا مقام ہے تیرے تو بڑی شرف والا ہے تو بڑے مقام والا ہے تو بڑی عظمتہ والا ہے پر جڑا میری امت دا ولی ہوئے گا نہ اوہ دی عظمت تیرے نالوں میں زیادہ ہوئے گا نہیں سمجھ نہیں ہے مہا یا میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں حضور سلطان باہو نہ لے کے چلا کچھ ہی بولو اے نے میرے پیرے باہو نے نہیں فرمایا آپ نے بھی کسے گلتے فرمایا حضور فرمایا قابل و اترہ کے قابہ تیری بڑی عظمت ہے انکار نہیں تو بڑی شانہ والا ہیں تو بڑے مقام والا ہیں پر جڑے میری امت دے ولی ہوں گے کیڑے ہوں گے بولو تے سیار کیڑے ہوں گے جڑے میری امت دے ولی ہوں گے فرمایا قابہ پرنا دی عظمت تیرے نالوں بھی زیادہ ہوئے گی پرنا دی عظمت تیرے نالوں بھی زیادہ ہوئے گی تے میرے پیرے باہو دور سلطان العارفین ابی آتے باہو دے اندر آتے کردینے آپ فرما دینے مرشد دار دیدار وے باہو مرشد دوالے تا بولو سلوان اللہ چلو جننات دے جننات دے نہیں چلو نا دیتا مجبوری ہے جننات دے اہنے ہو تا بولو سلوان اللہ آپ فرما دینے مرشد دار دیدار وے باہو مرشد دار دیدار وے باہو میں ملک کروڑا آجا ہوں دس ہو ہوئی ہوئی حدیث ہے پاک دا ترجمہ گئے نہیں لگتا تو ہم سمجھ نہیں آرہی اے میرے نور جہاں دے گانے نہ سنے کرو مرشد دار دیدار وے بہو مرشد دار دیدار وے بھولو سلوان اللہ مرشد دار دیدار وے باہو مرشد دار دیدار وے باہو من نہیں چاہی دی کہ نہیں تو اسے اگر کڑا من دے انہیں اور بولو تے صحیح سبحان اللہ پریشان ہو گئے میرے ورگا یاکھے نہ منو آج دا مولوی کوئے نہ منو آج دا چودری کوئے نہ منو پرے دا دے کو یار سلطان پاہو کہلے انہیں در مرشد دا ایک آنا کعبہ اتحاج ضروری کریئے ہوتے ملشد دا دیدار میں باہو سم لکھ کروڑا آج دا ہوتے ملشد دا کیونکہ میرے نبی کریم نے کعبہ دلتے ہاتھ لکے دروایاں کعبہ تُو بڑیاں عظمتہ والا ہے تیریاں بڑیاں شانانے پرچڑے میرے امت دے بلی ہونگے اور تیرے نالوں بھی عظمت والے ہونگے پتا چال گیا کبہ آئے آلم دا بڑا مقامے حضور سلطان بہو دا بڑا مقامے حضرت بابا فرید دا بڑا مقامے دا تالی خادم حضرت بڑا مقامے خادم حضرت بڑا مقامے میں نہیں آکھ رہا فتوہ نہ لادے حضرت لو جی سنو اگلی حدیث پاک بلکہ ٹائم ہو گئے ہون ایک گل حاج دے جلد جلدی کر دے ماں ایک کعبہ دی شان پھر کسے ٹائم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لئے حاج کر کے آجاو ہے نا کعبہ ویخ کے آجاو ہے حاج تا کعبہ ہی ہونڈا ہے نا حاج دے کعبہ برست ہونڈا ہے یا کعبہ تو بغیر تے آج نہیں ہونڈا تو جس لئے حاج کر کے آجاو ہے عمرہ کرنا اللہ عمرہ کر کے آجاو ہے میرے قریم اور ایک گل لکھ لو میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس لئے حاج ہج کر کے آجاو ہے تسی Inha Then آپ آجا جانے ہیں نا جی سا رہا ہاں پر آپا جانے ہیں کی لائکیاں ہیں میرے واسطے ہاں میرے واسطے کی لائکیاں ہیں اچھا کوئی آجی صاحب پانی دی بھوتا لائے گا آج زمزم اچھا اے نو رکھو سیڑ دے ہور دا سکی لائکیاں ہیں اوہ اللہ دے بندیا جتے نو مدی مکہ دا زمزم مل جاوے تا نو اور چاہی دا کیے جتے نو مکہ دیاں خجوران لاب جانتے ہور رابو کو لمنگنا کیے اسی خجوران تے پانی زمزم نو تانے اچھا اے نو سیڑ ترکو میرے واسطے کی لائکیاں ہیں اچھا جے کوئی نہ دے رہے تے پھر لوکانوں دستا پھر نیجی گیا ہے تے میرے واسطے کچھ لے آئی میں نو تا صرف پانی تے پھجوران ہی دے دیتی ہیں کم لے آتا ہے نو خجوران دی اس وقت دا پتہ ہی نہیں ہے اے ایک خجوران دے وہ خجوران دے جس خجوران دے بزار جندر مصطفیٰ آپ اپنے پیران دےنا چہن قدمی فرمان دے رہے ہیں اے پانی تے او پانی ہے جنہوں مصطفیٰ دے جدہ امجرد اسماعیل زبی اللہ دی لیڑیاں لگیاں ہی ہیں تو پانی نہیں ہے سمجھ کر میں اچھا حضور نے فرمایا جسے آجی آج کر کے آجا بے نا تے پھر توسی اوڈا دیدار کرن جائے کرو اوڈا اچھا ہاں حاجیاں نالوی ایک گل ہے حاجی بھی تو جان دے نا آج کل دے تو او انہ نے پرچی بنائی ہوں دی بھی میں اوٹھوں جناب کی کی لے کے آنا ہے بلکہ مشورے ہو رہے ہیں اندرلہ آج چیز ایتھے مہنگی یہ اوٹھے سسپی ہے آج چیز جیڑی ہے نا آج چیز اے ایتھے مہنگی یہ اوٹھے سسپی ہے آج جیڑی چیز ہے اے ایتھے صحیح نہیں لب دی اوٹھے خالص لب دی میں ہم دو نا اے ایتھے پتک کیا ہوں خالص نہیں لب دی اے تھے توں جو پھر نہیں تیری وجہ نال خالص نہیں لب دی اوٹھے تھا خالص تعلق دی اوٹھے توق نہیں ہے میں جے توں اپنے آپ میں خالص کر لے میں ایتھوں تے پھر ایتھے خالص نہ لگ دے الغرض آ دل دے وچ تمنہ ناوے پرچینہ بنی ہوئے میں جے ناب ہوتھوں چار کمبل لے کے آنے اس تری بھی لے کے آنے ہن فلانی شہر بھی لے کے آنے بچی دیجئے اس دا سمان بھی لے ناالا نہیں بچی لے بھی فلان شہر لے کے آنے یہ تیرے دل میں ایک چیز آگئے نہ تھے پھر اللہ جانتا ہے تیرا کی ثواب یقین ہے میں عرض نہیں کرنا جانتا الغرض میرے حضور نے فرمایا جس نے حاجی حاج کر کے آجاوے تُس ہی ہوندہ دیدار کرن جائے کرو یا رسول اللہ دیدار کنے کریے اے تھے میاں محمد باک شاہ رضی کھڑی تڑپ گئے روم اے کشمیر تاجدار اے کشمیر اجازت ہوئے تھے تاجدار اے کشمیر دیت بانی حضور بیاں محمد باک شاہ رضی کھڑی فرما دنے جنہ اکھیاں بے جنہ اکھیاں میرا دل پر اے ٹٹھا تے او اکھیاں بھی تک لیاں حضور نے فرمایا لوگوں جس نے حاجی حاجی کر کے آجاوے تُس ہی ہوندہ دیدار واسطے جائے کرو او دے دیدار واسطے جائے کرو میاں ساپ دھڑپ گئے آو فرما دنے جنہ اکھیاں میرا دل پر ڈٹھا تے اکھیاں بھی تک لیاں باتا انسی ملے ہوتے ساجن میں بھی لیا 봐 ہونے آسان بھی لگ گئیاں آجی صاحب اور میں تیری زیارت کر لیئے تم مدینہ ویکھایاں میں تینوں ویکھ لے آئے تم کعبہ ویکھایاں میں تینوں ویکھ لے آئے تم مدینہ دی زیارت کیتی میں تیری گھر لیئے تم زمزم پیندہ رہے آئے میں تینوں ویکھ لے آئے تم مدینہ جی چہدہ رہے ہیں میں تینوں ویکھ لے آئے اور بوسی ملے ہوتے ساجن ملے آئے اور نیا سامینوں لگ گئی آج کے میرے کریم نے فرمایا جس لئے آج جی آج کر کے آ جاوے اپنے دروازے تے پہنچ جاوے وہ کرے نہ وڑن دے آجے وہ جی کار وڑن توں پہلے پہلے امور روک لے آجے امور روک لے آجے لوگ کے قوے آجے آجی صاحب جرا کھلو کے میری مخشی سے دعا دے مانگ لے جس لئے آجی آج ہے آج کر کے حضور فرما دے انہوں کرے نہیں جانتے آپ پہتا انہوں بڑے ہار شعر پہنا کے جناب سب تو پہلے انہوں گھرے لے چلو جناب اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہوں گھر نہ جان دے آجے اپنے گھر وڑن تو پہلے پہلے وہ دیکھولو ایک دعا ضرور کرایا یا رسول اللہ کیڑی دعا کرائی حضور نے فرمایا انہوں آج ہے حضور صاحب تم میری بخشش واسطے دعا مانگر میں پوچھا یا رسول اللہ کیڑی دعا کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کانوں پتہ نہیں جڑا آج کر لیندہ ہے وہ اپنے گناہ ماں تو اج پاک ہو جاندہ ہے جمیں مہاں دے بطن چوں ہونے جم کے آرے آئے جمیں مہاں دے بیٹی چوں ہونے کی کر کے آرے آئے وہ حاجی گناہ ماں تو پاک ہو جاندہ ہے ساریاں لگنشاں مہاں تو جاندی آنے ساریاں خطاہ مہاں تو جاندی آنے تجڑا گناہ تو پاک ہو جاندہ ہے میرے کریم فرما دے لے پھر انہوں ملیا کرو ملکے انہوں آکھیں کرو حاجی صاحب ساڑے راستے دعا کر دے اللہ میری منفرت فرما دے لے اللہ میری بخشش اور انہیں حاجی جا رہے نے کچھ چلے گئے نے کچھ جان آ لے نے کہیں ہن حاجی حاجی کر کے پھر واپس آنے گے جس لئے واپس آنے گے آپ کو ایک کوئی کام کرنا ہے کیڑا بھلا زمزم والا نہیں کھجوراں آلا نہیں تسبیحیں ٹوپیاں رمالاں آلا نہیں آسان دنالی کو گال کرنی ہے یا راجی صاحب میری مغفرت دے دعا کر دے میری حاجی تفریمیں آپ دے آپ نے سمجھے جی میں آنے نے پرمٹ کٹایا ہے بسارے بخشے ہوئے ہیں جڑا بندہ دو چار نمازہ پڑھنے شروع کر دے وہ سمجھ دے میں تو بخش گیا وہ ہمیں پچھلے ساٹھ سال جتھے مرضی گزار کیایا ہوئے وہ آندا میں تا گیا ہوں بس میں تو چار مسلح چار جناب سجدے دے رہے ہیں میں تو بخشاں گیا ہوں یقین منو یار منو آج تاہی دسو کسے آجی تُسے سا رہے توڑے کوئی نہ کوئی رشتے دار آجی ہوئے گا کوئی نہ کوئی ہے نا منو ایمان نلدسو کنے کنے آجی صاحب منو کوئی نہیں چاہی دا بس میری مغفرت دے دعا کرنے میں اس دنیا تو جاما آخری حدیث پاک سنو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی جڑا ہے گناہ ماں تو ہیں جو پاک ہو جانا جی میں ماد پیٹی چو ہونے نکل کے آ رہے ہیں جی تو بچہ ماد پیٹی چو نکل رہے تھے کی خیال ہے کوئی گناہ ہوں دے نیڑے ہو سکتا ہے ہاں وہ گناہ تو ہوں دے فہم وہ گمانے چا نہیں ہو سکتا جس لئے ماد پیٹی چو اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے میں حدیث بیان کیتی نا حجید ہی زیارت کریا کروں گا یہ لمبی حدیث پاک گئے تھے جو شارٹ میں عرض کرنا اور ترجمہ دنال عرض کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روح جن والد عبادہ اوہ لوگو والد روح دیکھنا بھی عبادت میرے کریم نبی نے فرمایا حاجیانو بکھنا بھی عبادت جنہیں قابل ہوئے کے آئے اسی اولو بکھوں گے اے وے سمجھو تسی عبادت کری جا رہے ہو لیکن اے دے ویچے صدی سے پاک دے اندر مگر دا لفظ لیکن یہ ہے جڑا حاجی آیا ہے نا انہیں اپنی نظر نو بے حیائی تو بچایا ہوگے انہیں اپنی سوچ نو بے حیائی تو بچایا ہوگے حضور فرما دے نے اوہیں جے تسی حاجی نو بے کے آوگے اے جے تسی عبادت کری جا رہے ہو دوسرا جناب میرے کریم نے فرمایا اپنے باپ دے چیلے والے دیکھوں گے اوہیں جے جنہیں تسی عبادت پہ کر دے ہو باپ دے نا تے بول دے نہیں ہو خیر ہے یا بولو دے صحیح جی واضنا میرے کریم فرمایا جڑا اپنے باپ دے چیلے والے 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 دے چیلے کی پتہ؟ اینا نو زیادہ سانو پتہ ہے او میں کیا کملے آپ حضور دی حدیث پاک حضور اندین عالم نو ویکنا عبادت یا تا حدیث جڑلا کہہ نہیں تیامان حضور دی حدیث پاک حضور فرما دے اولانان نو ویکنا عبادت بلکہ میرا گالمود آگئی ہے میرے بلدہ فیر رہن دی نہیں ایک عالم دین ساری رات ستہ روے ساری رات ستہ رویشہ پڑھ کے فجر واسطے ستہ روے ایک عبادت گزار ساری رات نفل پڑھتا روے میرے حضور دی حدیثیں عالم پھر بھی ہو دے اس عبادت گزار نہ لو عالم پھر بھی بیتا رہے تیجے عالم اڈا ہی بہتا رہتے پھر دسو میں وڈا کے عالم وڈا ہے بندے نوانے میں وڈا میں یوں پتا ہے ساری گلدہ آؤ میں اگلی گلد کرنا میرے کریم نے فرمایا جڑا والد ہوئے کے عبادت ہے جڑا عالم ہوئے کے عبادت ہے جڑا قابل ہوئے کے عبادت ہے جڑا حاجب ہوئے کے عبادت ہے میرے کریم نے فرمایا جڑا میرے علی ہوئے کے وہ بھی عبادت ہوئے چہے وہ بھی عبادت ہوئے چہے تمہیں کہاں گا علی نالچه بوزر رکھے اے مہ دو نکم میں آ وے علی نالچه بوزر رکھے اے مہ دو نکم میں آ اے حدیث پاک لمبی میں میں اختصارنال ترجمہنالالرز گیتی ہے حضور فرما دے اے جڑے چاند بندے چاند گروہ حضور نے گنوائے نا اے نا سارے نو بیکھنا ہی عبادت ہے اے جے جوے تو اسے عبادت دے جن محب محب مسرور ہو دعا کرنا اللہ کریم صاحب نے ساری عبادت کرتے توفیق عطا فرمائیتے وآخر محبا جہان الحمدللہ رب العالمين شمط وآخر